اسلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السن باجبہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش شامدہد نارین اکرام آج عمران خان کے ویسے تو پورے لاہور میں ہی جلسے بڑے شاندار رہے ہیں آج عمران خان نے جو کمپینڈ ڈیزائن کی تھی وہ بڑی زبردست رہی ہے بڑی زبردست باتیں ہوئی ہیں جہاں جہاں عمران خان گئے بڑا زبردست کام ہوئے لیکن جہانگیر ترین کے ساتھ آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ بچارے مو چھپانے پر مجبور ہوں گے جہانگیر ترین ویسے میں نے بھی چیف لوٹا کہتا ہوں کیونکہ انہی کی وجہ سے ساری گیم جو ہے وہ خراب ہوئی اگر جہانگیر ترین کا جو ساتھ نہ ہوتا تو آج تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی مطلب اگر جہانگیر ترین جو ہے وہ مخالف کیمپ میں جا نہ بیٹھتے تو آج یہاں پر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی تو آج ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے اچھا چلیں اس بارے میں نے آپ کے ساتھ تفصیلن چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ بھی مجھے آپ کے ساتھ چیزیں بتانی ہے کہ پی پی ایک سوڑ سٹھ میں کیا ہوا عمران خان نے کیا باتیں کی ایسا کیا کام کیا عمران خان نے کہ یہ جہانگیر ترین کے لیے شرمندگی ہے اور یہ الیکشن سے پہلی اسے کیوں جیت سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور جلسے کے بعد محول ایسا کیوں گرم ہوا اس بارے میں بات بتانے سے پہلے میں پہلے تھوڑی سی بات مریم نواز پر کرنا چاہتا ہوں پھر اس پہ ہم فوری آتے ہیں آج مریم نواز صاحبہ ملتان کے اندر جلسہ کر رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کا جو ملتان کا جلسہ ہے وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ جلسہ نہیں جلسی ہے مطلب آپ اس کا کمپارٹیو انیلیسز کریں اگر عمران خان کے ملتان کے جلسے کے ساتھ تو عمران خان کے ملتان کا جلسہ جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ تھا وہ ایک بڑے شہر والا جلسہ تھا وہ ایک ایسا جلسہ تھا جس نے کر دکھایا مطلب وہ ایک ایسا جلسہ تھا جس نے واقعی بنیادے ہلائی ہوئی تھی اور اس کے بعد کے بھی جو کام ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا اس کے بعد آج مریم نواز صاحبہ کے میں جھوٹ سننا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ جیسے یہ جو لوگ ہیں یہ پتہ نہیں ہم لوگوں کو بے فکوف سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کہتی ہے مشکل دور ختم ہوا اب ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کو خوش خبری ملے گی اچھا پھر نے کہا کل رات پہلی بار چین سے سوئی ہوں کیونکہ اٹھارہ روپے لٹر ہم نے پیٹرول سستہ کر دیا اب حیران ہوئے گا اس بات پہ کہ جب اٹھانوے روپے لٹر جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا پھر آپ کو نیند آگئی تھی جب آپ کو عالمی مارکیٹ کے جتنی قیمت کم ہوئی ہے اس کے مطابق چالی سے پینتالیس روپے تک پیٹرول سستہ کرنا بنتا تھا کیونکہ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیل ایک سو تینس ڈالر فی بیرل سے اٹھانوے ڈالر فی بیرل پر آ گیا جس میں یعنی کہ چالی سے پچاس روپے پیٹرول کی قیمت کم ہونا بنتی تھی یہ جو آپ نے بیس روپے بائیس روپے کی ڈنڈی ماری ہے آپ کو اس وجہ سے نیند نہیں آنی چاہیتی لیکن آپ سکون کی نیند سوئے اور آپ کو پتا تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے یہ جو پیسے آ رہے ہیں ہمارے خزانے میں جا رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ کتنے کتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور پھر یہ دوسرا بڑا جھوٹ کہ اب ہر آنے والے دن کے ساتھ خوش خبریاں ملے گی کیا خوش خبریاں ملے گی کیا کریں گے آپ قوم کے لیے ایسا کیا کام آپ نے اس سے پہلے کر دکھا ہے سوائے وادوں داووں اور جھوٹوں کے مطلب آپ چلے مان لیتے ہیں ایک دفعہ کے لیے کہ آپ ٹین اور پورا کریں گے مان لیتے ہیں آپ کے پاس آٹھ نو مہینے پورے پڑے ہیں باقی تو آپ اس آٹھ نو مہینے میں کیا کر لیں گے کیا عوام کو ایک دن کے میں ایک خوش خبری دیں گے کیا آپ یہ خوش خبری دیں گے کہ عوام عمران خان کے جو پروجیکٹس تھے آپ ان کو بحال کر دیں گے کیا آپ یہ خوش خبری دیں گے کہ عمران خان جو ڈیمز بنا رہا تھا آپ انہیں بحال کر دیں گے نہیں آپ یہ خوش خبریاں نہیں دیں گے آپ کی خوش خبریاں بڑی ٹیمپریری ہوتی ہیں اور آپ لوگوں نے جھوٹ ایک اتنا جھوٹ جھوٹ بول کر اتنا جھوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے کہ تاکہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے اور عوام کو اتنا بے فکوف سمجھو اتنا بے فکوف سمجھو اتنا بے فکوف سمجھے کہ عوام اپنے آپ کو خود بے فکوف جو ہے وہ سمینا شروع ہو جائے اور ان فیکٹ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ آپ جھوٹوں کی لسٹ ہے آپ کی اتنے بڑی اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ وہ کسی فیرست میں ہی نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہرحال اب عوام جو ہیں وہ جاک چکے ہیں خیر مریم نواز صاحبہ کے جھوٹا آپ نے سنے آج انہیں یہ بھی کہا عمران ریاض کی آپ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے نا وہ بھیجوں اپنی جیل کی تصاویر بڑے افسوس یہ بات ہے خیر لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا میرے پاس اور بڑی ساری چیزیں ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے لیکن میں اس تفصیل میں جو ہے وہ نہیں جاؤں گا ہم بات کریں کہ آپ آج جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہے پی پی اکس ستر کے اصل میں میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں جہانگیر ترین کو ٹاگٹ کیا گیا سپیشلی وہ پی پی اکس ستر پی پی اکس ستر عمران خان کا جلسہ پی پی اکس ستر کا جلسہ اہم کیوں اور اس کا جہانگیر ترین سے تعلق کیا ہے جنہاں پی پی اکس ستر اصل میں آن چوہدری کے بھائی کا حلکہ ہے یہ پہلے بھی سیڈ جو ہے آن چوہدری کی وجہ سے یہاں میں ملی ان کے بھائی جو ہیں وہ یہاں پر کوئی بہت بڑے نامور بندہ نہیں آئے ان کا مطلب یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پر سب سے پہلے لوٹا لوٹا کی آوازیں آئیں یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پر حمدہ شباز نے کہہ کے اپنے امیدوار کو کہا بھائی تھوڑی کمپین کر لیں یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پر یہ مطلب اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہیں مطلب گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں اس طرح سے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کمپین پر جب جائیں گے تو لوٹے لوٹے کی آوازیں آئیں گی اب اس کا جہانگیر ترین سے تعلق یہ ہے کہ جناب والا یہ آن چودری is the front man of جہانگیر ترین اور آج عمران خان نے جو بار 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 جلسے کے اندر کہا کہ لوٹوں کا برا حال کرنا ہے اور پھر انہوں نے کیا کیا عمران خان نے آج جو سب سے بڑا مزدار کام کیا ڈیفرنٹ کام کیا کہ عمران خان نے یہاں پر ویڈیوز چلائیں اور عمران خان نے ان کے جھوٹ دکھا ہے اور دیکھیں یہ ڈیریکلی مدد کسی بھی حلقے میں عمران خان نے اتنا لوٹوں کو نہیں رگڑا جتنا اس حلقے میں بار بار لوٹے کا ذکر کیا ہے تو جو شعور شخص ہیں جو صاحب شعور ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ کس لوٹے کی بات کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ حلقہ ڈیریکلی جہانگیر ترین کو ریپریزنٹ کرتا ہے انہیں پتہ ہے کہ لوٹوں کے بعد جہانگیر ترین کہیں تھی سلیم صافی کا پروگیم اور یہ سار تو عمران خان نے آج انہیں اسٹیبلش کروا دیا یہ جھوٹے ہیں اور پھر ایک ایسا کام مدد دیکھیں نا عمران خان نے اتنی دفعہ مدد اور کسی جلسے کے اندر میں نے دیکھا کہ کہاو کہ یہ لوٹوں کا آپ نے برا حال کرنا ہے بلے سے پھینٹی لگانی ہے بلوں سے پھینٹی لگانی ہے لیٹرلی نہیں کہہ رہے تھے مدد میٹافوریکلی بلوں سے پھینٹی لگانی ہے جتنا اس حلقے میں کار یعنی کہ عمران خان جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے اگر جو ہے وہ نون لکھ کا بندہ جیت گیا تو اس کا مطلب ہوگا جہانگیر ترین خان جیت گیا اور جہانگیر ترین خان کو نہیں جیتنا چاہیے ویسے خبر یہ بھی ہے میں نے اب کوئیتا تھا ملاقاتوں کے ذریعے جو ہے نا یہ منانے ملنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ساری سیچویشن ہے یہ سارا معاملہ ہے آج ایک چیز میں آپ کو بتا دوں عمران خان کا چونکہ آج لاہور میں تین جلسے تھے تین جگہوں پہ عمران خان نے جانا تھا ہر ایک جگہ پر ان کے ملتان جلسے سے کم از کم زیادہ لوگ تھے یہ جتنا ملتان جلسے کے اندر انہیں لوگ کٹھے کی ہوئے تو اس سے زیادہ تو ایک پی پی کے اندر عمران خان بندے کٹھے کر لیتا ہے ٹھیک ہے بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے اندر جو ہے نا وہ صورتح تھوڑی سی ڈاوان ڈول نظر آ رہی ہے تحریک انسام کی باقی آر جگہ پر ٹھیک ہے لیکن پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں ڈاوان ڈول نظر آ رہی ہے اتنی بڑی تعداد میں ایک سو اٹھ سٹھ میں بندے نہیں نکل لے جتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ نکلنا چاہئے سو دیس اٹ فرم ٹوڈے اپیسوڈ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال اللہ کیا خدا حافظ پاکستان زندہ پاک